اسلام علیکم بیوز یہ دیکھیں اس مولانا نے تو اس مولانا نے تو ڈیزل کو کہیں کھا نہیں چھڑا اس کی پوری اسیت گالا چیتا اس کا جو ہے وہ سارا کھول کر دیا گیا اس نے سعودی عرب میں کس سے ملاقات کی اسرائیل کی ڈیلیگیٹ نے کس سے ملاقات کی اور کس کس نے ملاقات کی اور کیا کیا تیہ ہوا یہ سنیں اسے فضل الرحمن تیرے اندر غیرت ہوتی وہ ڈوب کے مر جاتا تیرے مولانا گل نصیب نے کہا تھا کہ فضل الرحمن جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اس سے بڑا یہودی ایجنٹ اور کون ہو سکتا ہے ابھی تو پچھلے دنوں سعودی عرب گیا پوری دنیا کے میڈیا نے جو ہے اس خبر کو چلایا اور تیرے اندر یہ جورت نہیں تھی کہ تو اس کی تردید کرتا کہ تو نے وہاں پر اسرائیل کے افیشل ڈیلیکیشن کو ملاقات کی ہے ان کے ساتھ تم نے خفیہ طور پر میں الزام لگاتا ہوں کہ تم یہودی ہو یہودیوں کے ایجنٹ ہو امریکہ کے ساتھ تم نے خفیہ طور پر کہا کہ مجھے اس ملک کا وزیراعظم بناو ویکی لیکس میں آیا آیا مجھے وزیراعظم بناو پاکستان سے جو کام میرے سے کروانا ہے میں کرنے کے لئے تیار ہوں یہ تمہاری کریڈیبلیٹی ہے حامد میر کے پروگرام کے اندر جو تمہارے گھر کے اندر جو اسلام آباد کے اندر تھا تم نے کہا جی میرا تو دامن صاحب ہے میری تو کوئی کرپشن نہیں ہے اور حامد میر نے کہا فضل الرحمن صاحب یہ جس گھر بیٹے ہو ہی نہیں مفتی محمود نے تمہارے اوپر اپنی زندگی میں پبندی لگاتی تھی کہ فضل الرحمن میرے مدرسہ میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جاسوس ہے یہ میری باتیں لیگ کر کے جو ہے وہ گھٹو گروپ کو پہنچاتا ہے تمہارا کیا کردار ہے قوم جانتی ہے تم نے علماء کے نام پر اسلام کا بیچا ہے تم نے اسلام کا دھبا جو ہے وہ مسلمانوں کی گردن پر تھوپا ہے آج علماء کی قدر نہیں ہوتی تو فضل الرحمن ہو سننے آگے ہوئے اس نے دوسروں پر الزام لگانے میں جو ہے نا وہ یہ ماہر ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہوئے اور بچوں کو مدرسہ کے جو بچے ان کو گمراہ کیا ہوئے تو اس کی اثریت اب سب کے سامنے آ چکی کہ اسرائیل کا اصل ایجنٹ کون ہے اور اس نے جو سعودی عرب میں اسرائیل کی ڈیلیکیشن کے ملاقات کی اس میں کیا تے ہوا کیا کیا ہوا اور اس پہ مولانا مفتی کی مفتی محمود کی زندگی میں ہی اس پہ بابندی لگ چکی تھی کیونکہ یہ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے وہاں پہ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈ شکریہ اللہ حافظ